اسلام علیکم دوستو دو مارچ انیس سو بھتر کو ڈاکٹر آفیا صدیقی کراچی میں پیدا ہوئی وہ ایک نیورسرجن تھی انہوں نے امریکن یونیورسٹی ایمائی ٹی سے تعلیم حاصل کی ڈاکٹر آفیا صدیقی انیس سو نوے میں سٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ کی سٹیٹ ایکسس میں پڑھنے گئی ان کا ایک بھائی پہلے سے ہی وہاں موجود تھا جو آرکیٹیک بن رہا تھا آفیا کو دو ہی شوق تھے ایک تھا پڑھائی اور دوسرا دین اسلام کی پرچار انیس سو بانوے میں آفیا نے پانچ ہزار ڈالرز کا آورڈ جیتا اپنی ریسرچ کی وجہ سے انیس سو پچانوے میں ان کی شادی ایک انیس تھیزیولوجسٹ سے ہوئی جس کا نام امجد محمد خان تھا جو کہ بعد میں سی آئی اے کا بہت بڑا مورا نکلا ڈاکٹر آفیا صدیقی کے تین بچے تھے ڈاکٹر آفیا صدیقی نیورو سرجن تھی اور بائیو کیمسٹری پر کام کر رہی تھی آفیا انتہائی انٹیلیجنٹ تھی اور ان کی ریسرچ کو پرائیس ملنے کے بعد ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا کہ یہ اسلام سے گہرا تعلق رکھتی ہیں اور ان کی یہ ریسرچ بائیو لوجیکل ویپنز بنانے میں کام آ سکتی ہے جو کہ پاکستان یا مسلمانوں کے ہاتھ لگنا ایک بہت بڑا خطرہ تھا ڈاکٹر آفیا صدیقی امریکہ کی افغانستان کی جنگ کے خلاف تھی امریکہ نے بہت کوشش کی کہ آفیا صدیقی یہودی ایجنڈا پر کام کریں اور مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں لیکن آفیا صدیقی نے مکمل طور پر انکار کر دیا بس یہی سے ایک دردناک کہانی شروع ہوتی ہے آفیا کی تھوڑی سی ریسرچ جب امریکن سائنٹس نے دیکھی تو آفیا کا تعلق اسلام سے اور پاکستان سے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس ریسرچ کو ایف بی آئی میں ریپورٹ کر دیا کہ اگر یہ سرچ پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو امریکہ کی تباہی ہو جائے گی کیونکہ آفیا پاکستان میں رہ کر کام کرنا چاہتی تھی لیکن امریکہ چاہتا تھا کہ یہ ریسرچ اس کے ہاتھ لگ جائے ڈاکٹر آفیا صدیقی کی دو ہزار دو میں اپنے ہزبنٹ سے طلاق ہو گئی اور ایف بی آئی نے آفیا کو بولا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں جب آفیا نے آفر ریفیوز کر دی تو ان کا ہزبن جو کہ سی اے اے کا ایجنٹ بن چکا تھا اس کو استعمال کیا گیا اور اس سے بیان دلوایا گیا کہ آفیا کا تعلق القاعدہ سے ہے الزام لگایا کہ اس کی امر البولوچی سے شادی بھی ہوئی ہے جو خالد شیخ محمد کا بانجا تھا اور یہ نائن الیون میں ملوث تھا لیکن یہ ایک منگھڑت کہانی تھی بلکل اسی طرح جس طرح نائن الیون ایک بہت بڑا ڈراما تھا دو ہزار تین میں جنرل پرویز مشرف نے اپنی جنگی کی سب سے بڑی گلتی کی جنرل مشرف کو شایئے تھا کہ جنرل ضیاء الحق کی طرح جیسے انہوں نے امریکہ سے چھپ کر پاکستان کو اٹامیٹ پاور بنوایا وہ بھی امریکہ کی نظروں سے بچا کر اس ریسرچ کو استعمال کرتے جبکہ انہوں نے آفیا کو امریکہ کے حوالے کر دیا اور اس کا ذکر وہ اپنی کتاب میں بھی کر چکے ہیں کہ امریکہ نے کیسے ان کو اوارڈ دیئے اس بات پر لیکن جب اس کتاب کی اردو ٹرانسلیشن کی گئی تو اس پیراگراف کو بھی بعد میں اس کتاب سے نکال دیا گیا پانچ سال تک کسی کو نہ پتا چل سکا کہ آفیا صدیقی کہاں ہیں انٹیروگیشن کے دوران امریکہ نے ان کی یونیورسٹی ایم آئی ٹی کے ہندو سٹوڈنٹ کو بھی آفیا کے سامنے بھیجا کہ وہ آفیا کو بحلاف حسلہ کر ان کی ریسرچ پوائنٹس پتا کر لے اور وہ آفیا کو بولتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے ریسرچ میں ہمیں بتا دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جو کہ صرف ایک ٹرائپ تھا اور اس کے بعد انہوں نے آفیا صدیقی کو قتل کر دینا تھا ڈاکٹر آفیا کو پتا تھا کہ ریسرچ ان کے ہاتھ لگ گئی تو انہوں نے افغانستان کی طرح پوری دنیا میں جنگ شروع کر دینی ہے اور بالخصوص مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے ڈاکٹر آفیا اس بات سے انکار کرتی رہی اور اپنی ریسرچ کا کسی کو کچھ نہ بتایا ڈاکٹر آفیا صدیقی کو اتنا ٹورچر کیا گیا کہ بگرام جیل سے چھوٹ کر آنے والے قیدی بتاتے ہیں کہ ایک سیل سے عورت کے چیخنے کی آوازیں آتی تھی اور ان آوازوں نے ہمیں ذہنی مریض بنا دیا ہم آج بھی جہاں جاتے ہیں ہمیں وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں تو سوچئے اس قوم کی بیٹی کا کیا حال کیا ہوگا انہوں نے آفیا کو ترہاں ترہاں کے انجیکشن لگائے کہ یہ اپنی ساری ریسرچ یا تو بتا دے یا پھر بھول جائے جس کی وجہ سے آفیا ذہنی مریض بن گئی ڈاکٹر آفیا پہ بہت ظلم کیے گئے ان کے دو بچے مار دیئے گئے اور ان کا ریپ کیا جاتا رہا کوئی ایسا ظلم نہیں چھوڑا جس پر انسانی چھرمندہ نہ ہو ایک عورت ذہنی مریض بن کر مر جائے لیکن کسی مسلمان پہ اس کی وجہ سے کوئی خروچ بھی نہ آئے یہ تھی ڈاکٹر آفیا صدیقی کی اصل قربانی جب امریکہ ناکام ہو گیا تو ڈاکٹر آفیا کو افغانستان لے گئے اور جھوٹا فائرنگ کا کیس بنا کر فری میسن کے ججوں سے آفیا کو 86 سال کی قید سنا دی پاکستان کے پولیٹیشنز نے بھی آفیا کو قوم کی بیٹی بول کر عوام کے جذبات کا فائدہ تو اٹھایا لیکن آج تک کوئی پولیٹیشن بھی آفیا کے لیے کچھ نہ کر سکا ایک امریکن جرنلس جو کے بعد میں مسلمان ہو گئی تھی انہوں نے بتایا کہ افغانستان کی پگرام جیل میں قیدی نمبر 650 آفیا ہے اور ان پر شدید ظلم کیا جا رہا ہے یہ تھی ڈاکٹر آفیا صدیقی کی اصل کہانی یہ کہانی بہت دکھ پری ہے اور ایک ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل بتا بانا بہت مشکل ہے سینیٹر مشتاق احمد خان نے بتایا کہ آج کل ڈاکٹر آفیا صدیقی ایف ایم سی کارزویل جیل میں ہیں اور آج 20 سال بعد انہیں اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت مل چکی ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تمام مظلوموں کے ساتھ انصاف ہو جائے اور ان کو ان کا حق مل جائے دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا